یہ سوال جو پوچھے ہیں کہ یہ زمین راجستان کی سرکار نے اشوگ گہلوت مکہ منطری تھے ان کے کارکال میں ایلوٹ کیسے کری جو پاور آف ایٹ آرنی ہولڈر ہے ہی نہیں تو وہ یہ ٹرانزاکشن کیسے کرتا ہے اس کے بعد روبرڈ وادرہ جی کیا کرتے ہیں یہ جاننے کی آشکتہ ہے روبرڈ وادرہ تیس لاکھ روپے کا ایک چیک تیتھی نوٹ کریے گا 22 دسمبر 2009 تیس لاکھ کا ایک چیک لکھتے ہیں سب اچمبت ہیں یہ گھوٹالے باز بھرشتہ چاری پریوار والے کسی کو روپے دے رہے ہیں تیس لاکھ یہ چیک دیا جاتا ہے اشوک کمار کو جو مہیش ناغر کے ڈرائیور ہے لیکن آپ حیران ہو جائیں اشوک کمار کی پاور او اٹورنی یہ ہے اکتیس دسمبر دو ہزار نو کی اکتیس دسمبر دو ہزار نو پار اٹورنی آ رہی ہے بعد میں اور دستاویز میں جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ پہلے تیس لاکھ کا چیک ہے جو انتیس تارک کو انکیش ہو گیا تھا یہ کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ ہے ان کو لگا کہ ہماری چوری ہمارا بھرشتہ چار کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور اس کے بعد ایک اور اہم بندو یہ ہے اشوک کمار کا سٹیٹمنٹ جہاں چیجنسی نے لیا آپ اچمبت ہوں گے کہ اشوک کمار نے کہا کہ تیس لاکھ روپائے آئے اور مجھ سے وڈڑو کر آکے وہ تیس لاکھ روپائے روورڈ وادرا نے واپس لے لیا مطلب تیس لاکھ روپائے دیئے اسی وقت وڈڑو کر آئے اور وہ واپس چلے گا یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک اور پرشن پوچھا جانا چاہیے مہیش تاگر تو کیول ایک مہورا ہے اس کا اپنا وقتب ہے جانچ ایجنسی کو اور وہ کہتا ہے دو باتیں پہلا میں روپائے وادرا کے لئے کام کرتا ہوں اور دوسرا جو بڑا اہم ہے اس نے کہا یہ جو ساری زمین ہے اور یہ سارا ٹرانزیکشن ہے مجھے کچھ نہیں پتا یہ تو روپائے وادرا کی کہنے پہ ہی ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک ہزار بیگھا جو بھومی ہے کسانوں کی سرکار اس کو اس لیے ایکوائر کرتی ہے کیا کہ گاندھی پریوار کے جو بھرشتہ چاری ہیں ان کو دی جائے کسان چلو روپائے وادرا کو دو